بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد بن ہنبل کے ماننے والے جب درست دیتے تو کہتے قال ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی جب شوافید درست دیتے قال ابو یوسف و محمد ابن الحسن رحم اللہ ہم اپنی درستگاہ میں امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحم اللہ امام احمد بن ہنبل رحمت اللہ علیہ حالانکہ درستگاہ میں کوئی شافی نہیں ہے جسے ہم خوش کرنا چاہتے ہیں نہ اس مجلس میں کوئی ہنبلی مالی کی ہے لیکن دین کے عاداب اور دین کی ضرورت امر مسلم ہے اس واسطے تمام مسلمان شرق اور غرب کے وہ ایک ہی دین کے ساز و سامان ہیں اور ایک ہی دین کے درد اور فکر رکھنے والے ہیں اور یہ محسوس کرنا چاہیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے ماناً سخ من آیت او ننسحا نعت بخیر منہا او مثلہا علم تعلمن اللہ علا کل شین قدیر کہ ہم بعض آیتیں منسوخ کرتے ہیں بعض کو ہم ہٹا دیتے ہیں یہ سب اللہ کی قدرت کی دلیلیں اور ہم نئے احکام بیشتے ہیں حضرت عبیب نکاب ایک جلیل القدر صحابی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں کہا ہے اقرع حاضح الامت عبی اس امت کا سب سے بڑا قرآن پڑھنے والا اور قرآن جاننے والا عبی ہے لیکن وہ کہتے تھے کوئی آیت منسوخ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں کہتے ہیں ہم عبی کو سب سے بڑا قاری مانتے ہیں لیکن قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہو چکی ہم عبی کے اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے دیکھو عدب و احترام دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو کہا کہ تم بن قریضہ جا کے آسر پڑھنا مخاری شریف مغازی میں مقصد ایسا ارشاد کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ جلدی چلے راستے میں دیر نہ کریں خدا کا کرنا یہ تھا کہ اس ارشاد کے باوجود صحابہ کو دیر ہو گئی اور خطرہ تھا کہ آسر کی نماز قضا ہو جائے تو صحابہ میں اختلاف ہوا بعض نے کہا پیغمبر نے کہا ہے کہ لا تسلو حتی تتسلو بہم نہ پڑھنا وہاں پہنچ کے پڑھنا ہم تو نہیں پڑھیں گے اور بعضوں نے کہا کہ پیغمبر کا یہ مطلب ہی نہیں ہے نبی نے کبھی نہ نماز قضا کیے نہ کسی کو نماز قضا ہونے کی کرنے کی اجازت دیئے انہوں نے پڑھ لی اب دیکھو پڑھ لی اور نہیں پڑھ لی دونوں میں کتنا فرق ہے لیکن بخاری میں لم یعنف احدم منہما ایک کو بھی نہیں ڈائیڈا ٹھیک ہے آپ نے میری حدیث کے ظاہر پر عمل کیا انہوں نے میری حدیث کے باطن پر امانہ پر عمل کیا دونوں صحیح ہو درست تو بالکل تو میں کہتا ہوں جو امام کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے جیسے شوافی ہانا بلا مالکی اجاری میں نہیں کہہ رہے اور اکثر امت کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہ پڑھنا بہتر ہے امام آزم کیا تو واجب ہے نہ پڑھنا پڑھنے سے گناہ ہونے کا اندیش آئے تو دونوں اہل حق ہے جن کا تعلق امام شافی سے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے جن کا تعلق امام ابو حنیفہ امام مالک یا احمد سے ہیں ان کے لئے نہ پڑھنا بہتر ہے دونوں جنت کے راستے ہیں انشاءاللہ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ جب یہ بن قریضہ کے باغات فتح ہو گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں باغات کے لئے ان پر حملہ نہیں کیا ہے نہ ان کو یہاں سے نکالا ہے ان کے کفر کی وجہ سے نکالا ہے لہٰذا انہوں نے درخ کٹنے شروع کر دیئے کہ ہم باغ ختم کریں گے ہم نے مال و دولت کے لئے کوئی لوٹ مار کرنے والے اور کچھ حضرات نے کہا کہ وہ تو چلے گئے جگہ خالی کی یہ تو غنیمت ہے مسلمانوں کے غنائم کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو قرآن کریم نے دونوں کا ذکر کی یہ جو تم لوگ درخ کاٹ رہے تھے اور کچھ لوگ بچا رہے تھے دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں سارا دین برحق ہے تمام علماء دین سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے موسیقی